برج جدی آج اپنے اندر لچک پیدا کر کے دوسروں کی محبت اور اخلاق حاصل کرنے کی کوشش کریں اور عام معاملات کو چھوڑ کر کامیابی حاصل کرنے کے لیے اپنی پوزیشن کو مزید بہتر بنانے کی کوشش بھی ضرور کریں آج ممکنہ طور پر ایسے حالات سامنے آ سکتے ہیں کہ آپ کسی بھی طرح سے اپنے جذبات کا اصحار نہ کر پائیں گے ویسے بھی آج صبح سے ہی آپ بہت زیادہ بچینی محسوس کر رہیں گے ان کفیات کا سلسلہ جاری رہے گا چاہے آپ گھر میں ہو یا اپنے ملازمتی امور کی جانب دہی میں انجام دہی میں مصروف ہو پچھلے پہر آپ کے لیے اپنے فیصلوں کا دفاع کرنا اور اپنے نکتہ نظر کو دوسروں کے سامنے زیادہ واضح کرنا بہت آسان ہو سکتا ہے صحت وطن درستی آج کے دن آپ خود کو کافی مضبوط محسوس کر سکتے ہیں آپ کی صحت آپ سے کچھ نئے قسم کے کام کروا سکتی ہیں آج کے دن ایک ماہر ڈاکٹر کے پاس جا کر اپنے جسم کے کسی بھی ایک حصے پر بات کی جا سکتی ہے آپ کا موڈ اگر قریبی دوستوں کے ساتھ لطف و مزا کا ہے تو اس میں دیر مت لگائیں آج کے دن اپنے دل کی پیروی کی جا سکتی ہیں آپ اپنے رومانوی ساتھی سے آج کافی جڑے ہوئے لگ رہے ہیں کام کیریئر اور پیشہ آج کے دن آپ کی توجہ اپنے مالی فائدوں کی جانب زیادہ لگ رہی ہے آپ نے اب تک جو اپنے منصوبوں پر سخت محنت کی ہے اس کا آپ کو شاندار نفیجہ مل سکتا ہے آپ جس طرح سے اپنے کیریئر کی جانب متوجہ ہوئے ہیں جلد ہی ایک بڑی ترقی محسوس کریں گے پانچ وقت کی نماز کی پابندی کریں اور ذکر اللہ سے اپنے دلوں کو منور کریں برج دلو آج آپ کی کر کردگی میں تسلسل نہ ہونے کی وجہ سے آپ کے ساتھ کام کرنے والے افراد آپ کی ملامت کر سکتے ہیں ایسے میں آپ کو تحمل مزاجی سے کام لینا چاہیے اور اپنے آپ کو پرسکون رکھنا ہوگا کیونکہ آپ اچانک کوئی بھی اقتام کر سکتے ہیں آج آپ کو کہیں سے معقول رقم وصول ہو سکتی ہے جس کے بعد آپ دونوں میان بیوی میں اس رقم کو بہتر انداز میں خرچ کرنے کے بارے میں بیس و مباعثہ بھی ہو سکتا ہے لیکن یاد رکھیں کہ اپنے اہل خانہ کی ضروریات کو فقیت دینے میں ہی آپ کا فائدہ ہوگا آج اگر اپنے گھریلو معاملات میں کوئی تبدیلی کرنا چاہتے ہیں تو آج کا دن بہتر ثابت ہو سکے گا صحت وطن درستی آپ کو اپنی ذات کی ضروریات کی جانب آج متوجہ ہونے کی ضرورت ہے آج کے دن کچھ ایسا بڑا شروع کرنے کا شاندار وقت ہے جس سے آپ کی صحت پر مصبت اثرات مرتب ہو سکتے ہیں اپنے جسم کی دیکھ بال کرنا چاہیے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ اپنے رومانوی ساتھی کے ساتھ تمام مسائل حل ہوتے جا رہے ہیں آپ کو آج کے دن اپنے پیار کی سنتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے کام کیریئر اور پیشہ آج کے دن آپ غیر معمولی جو شکروش اپنے اندر رکھے ہوئے ہیں جس سے آپ کو بہت خوبی جانتے ہیں آپ پوری قوت کے ساتھ اپنے کام پر واپس آ چکے ہیں اور اپنے کیریئر میں بہترین کام انجام دے سکتے ہیں آپ کو اپنے پیشہ ورانہ مقاصد حاصل کرنے میں بالکل دیر نہیں لگانی چاہیے پانچ وقت کی نماز کی پابندی کریں اور ذکر اللہ سے اپنے دنوں کو منور کریں برجوت آج اپنے کسی رشتدار کی شدید علالت کی خبر سن سکتے ہیں جس کی ویسے آپ کو کئی عمل اقدامات کرنے کی کوشش کرنی ہوگی اپنے کسی سینئر اور جاندیدہ رشتدار کی وجہ سے آپ کو اپنے ملے جلے خیالات کی ترجیحات تیہ کرنے میں مل سکے گی اس کام میں کوئی آپ کا مد مقابل بھی نہ ہوگا آج بہترین موقع ہے آپ اپنے شریک حیات کے ساتھ اپنے قیمتی وقت گزار سکیں گے اس کی خواہشات کا خیال لکھیں اور اپنے موجودہ کاموں کے بوجھ سے اپنے آپ کو فارق کرنے کی کوشش کریں اپنی ذات کو بھی کچھ وقت دینے کی کوشش کریں آج آپ آج اپنے مخلص دوستوں کا شکواہ دور کرنے کے لیے انہیں خوشی کا موقع فرام کر سکیں گے سہت بطن درستی اپنے اندر ایسے حساسات اور جذبات بلکل مت رکھیں جس سے آپ کو کوئی تکلیف پہنچ سکتی ہے اگر آپ کسی سے بدلہ لینے کا سوچ رہے ہیں تو اپنی سوچ کو اپنے اندر سے نکال لیں خود کو پرسکون بنائیں دوستوں کے ساتھ بہتر وقت گزاریں حسیش خوشی کا وقت گزاریں خود کو لطفن دوزی پہنچائیں ہنس مک رویہ رکھیں اس سے آپ کے دوسروں کی جانب متوجہ کر سکتے ہیں آپ کے اندر جو جوش و خروش موجود ہیں اس کو قائم رکھیں اور اپنے پیار کے ساتھ شاندار وقت گزارنے کا انتظام کریں آج واقعی آپ کا پیار آپ سے کافی خوشی محسوس کر سکتا ہے کام کیریئر اور پیشہ آج ایسا لگ رہا ہے آپ کے کام کرنے والی جگہ پر کچھ کشیدگی پائی جاتی ہے آپ کو آج کے دن کسی بھی قسم کی گفتگو کو ترک کرتے ہوئے اپنے کام کی جانبی توجہ دینی چاہیئے آپ کی آمدنی میں اضافہ کرنے والے نئے مواقع آپ کی جانب تیزی سے بڑھ رہے ہیں جس سے آپ کو فائدہ لازمی اٹھانا چاہیے منصوبوں پر کام کو جاری رکھیں پانچ وقت کی نماز کی پابندی کریں اور ذکر اللہ سے اپنے دنوں کو منور کریں آج آپ کے لئے اپنے تیشدہ معاملات کو انجام دینا ممکن نہیں نظر آرہا کیونکہ آپ کا مرتب کردہ شیڈیول مکمل طور پر تبدیل ہو کر رہ جائے گا اس کے علاوہ دوسرے شہر سے آنے والے میمانوں کی آمد قدرتی رکابت بھی ثابت ہو سکتی آج اگر کچھ افراد آپ کی مدد کی ضرورت ہو تو ان کو عملی طور پر مدد ضرور دیجئے گا شام میں اپنے اہل خانہ کی زبانی کوئی ناخوشگوار خبر آپ تک پہنچ بھی سکتی ہے لیکن آپ کو ایسے موقع پر صبر و تحمل سے کام لے کر اپنے آپ کو متوازن اور پرسکون بنانا ہوگا آج آپ کو اپنے وجدان پر بھروسہ رکھتے ہوئے اپنے خاندانی مسائل اور مشکلات کو حل کرنے کی کوشش کرنی ہوگی لیکن آپ کو ہر حال میں اپنا اعتماد بھی برقرار رکھنا ہوگا صحت و تندرستی آپ بے شمار مدد دینے والے ہاتھوں کو محسوس کر سکتے ہیں جو آپ کی صحت کو مزید شاندار بنانے کے لیے آگے بڑھ سکتے ہیں آج کے دن جو کچھ کریں خود اعتمادی کے ساتھ ہی کریں اپنے ذہن کو پرسکون رکھنے کی کوشش کریں آج سب کچھ آپ کے اختیار میں ہی لگ رہا ہے اسی لیے آپ کسی کو پیار و محبت کے جال میں پسا سکتے ہیں کسی سے فلٹ کر سکتے ہیں آپ کو اپنی زندگی کے سب سے پیارے کے ساتھ لطف و مزا کے ساتھ ضرور وقت گزانا چاہیے ان کے ساتھ ضرور بات کریں جن سے آپ ایک ملاقات پر جانے کا بے خوف ہر مطالبہ کر سکتے ہیں کام کیریئر اور پیشہ اپنے کام کرنے والی جگہ پر زیادہ بات چیت کرنے سے گریز کریں اور عملی طور پر کچھ کرنے کی کوشش کریں آپ کو آج مصفت رویہ کے ساتھ ہی عام منصوبے کو مکمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے آج آپ کو عمدنی بہانے کا جو موقع مل رہا ہے اس سے لازمی فائدہ اٹھائیں پانچ وقت کی نماز کی پابندی کریں اور ذکر اللہ سے اپنے دلوں کو منور کریں برج سور آج آپ کو اپنے مالی معاملات کو حل کرنے کے مواقع مجسر آسکیں گے خاص کر ان معاملات کو حل کرنا ضروری ہوگا جن کی وجہ سے آپ اکثر پریشان ہو جاتے ہیں آج آپ کو کسی کروباری شراکتداری میں شمولیت کا موقع مل سکے گا ایسی کوئی پیشکش ہو سکتی ہے آپ کو کسی ہچکچارٹ سے کام لیے بغیر اس پیشکش کو قبول کر لینا چاہیے اس سے آپ کو فوری طور پر اپنے مالی حالات بہتر بنانے کا موقع مل سکے گا جبکہ آپ کو بہت کم محنت کرنا پڑے گی ایسے حالات میں اپنی شریک حیات کے مشفروں کو بھی لازمی طور پر مد نظر رکھیں اپنے ماضی کے بارے میں سامنے آنے والی سوچیں آپ کو پریشان کر سکتی ہیں صحت و تندرشتی آج کے دن آپ کو اپنے ذہن میں موجود خیالات اور جذبات کا اظہار کر کے اس کو ہلکا پھلکا بنا لینا چاہیے ایک شاندار سفر پر جانے کا دیکھنی وقت ہے جہاں آپ واقعی میں لطف اندوز ہوں گے شاندار صحت کو برقرار رکھتے ہوئے مزید سے آگے بڑھیں اس وقت آپ کے اندر جو طبعنائی موجود ہے وہ آپ کی مصبت اثرات میں مرتب کر سکتی ہیں اپنی رومانوی زندگی میں جو شکروش برنے اور کچھ مصبت تبدیلیاں لانے کا شاندار وقت ہے آج آپ اپنے پیار کے ساتھ ایک خاص توفہ خرید کر ان کو احساس دلا سکتے ہیں کہ آپ کو ان کا کس قدر احساس ہے آپ کو اپنے چہرے پر مسکراہت سجائے ہوئے اپنے رومانوی تعلقات کو آگے بڑھانا چاہیے کام کیریئر اور پیشہ آج کے دن آپ اپنے باس کو راضی رکھنے کے لیے شاندار کام سر انجام دے سکتے ہیں کام کرنے والی جگہ پر آپ کی امیت اور زیادہ بڑھ رہی ہے آپ کی امدنی میں بھی اضافہ ہوتا دکھائی دے رہا ہے سامنے آتے ہوئے مواقع سے فائدہ اٹھائیں اور محنت کے ساتھ آگے بڑھیں پانچ وقت کی نماز کی پابندی کریں اور ذکر اللہ سے اپنے دلوں کو منور کریں برج جوزہ آج آپ کسی نئے کربار کی شروعات کرنے کے لیے اتیار ہوں گے جبکہ آپ کی عملی صلائتیں آپ کا ساتھ نہ دے سکیں گی آپ کے لیے بہتر ہوگا کہ آپ اپنے اہم امور ملتوی کر دیں ورنہ کچھ معمولی قسم کی صحت کے مسائل آپ کے لیے مشکلات کا آغاز کر سکتے ہیں گبرائیہ نہیں کیونکہ موجودہ صورتحال بہت جل آپ کی مرضی کے مطابق ڈھل جائے گی آپ کو اپنے وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے اپنی مصروفیات کا آغاز کرنے کی کوشش کریں معمول سے بڑھ کر کوئی ایسا کام نہ کریں جس کے لیے آپ ذہنی طور پر تیار نہ ہو اپنے گھر والوں کو اور نظرانداز کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ وقت گزارنے سے گریز کریں صحت وقت اندرستی کسی چیز کا دباؤ قبول کرنے سے انکال کر دینا چاہیے اپنی ذات کو ہر قسم کے تنازے سے بچاتے ہوئے پر سکون رکھیں منفی احساسات کو اپنے اندر سے فوری طور پر نکال دیں اس وقت آپ کے اندر جو توانائی موجود ہے وہ آپ پر مصبت اثرات مرتب کر سکتی ہے چہل قدمی کو اپنی ضرور عادت بنا لیں آپ اپنے پیار کو پانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں اپنے رمالوی ساتھی کے ساتھ اپنے شاندار خیالات کا اشتراک لازمی ہے کام کیریئر اور پیشہ آج کے دن جن اہم منصوبوں میں منصوب ہیں ان کو جلد از جلد مکمل کرنے کی کوشش کریں کیونکہ آپ کی ترقی انہی سے منصوب لگ رہی ہے آپ کو اپنے منائے ہوئے شیڈیول کے مطابق کام کرتے ہوئے جلد از جلد اپنی منزل کے قریب پہنچ جانا چاہیے کیریئر کے لحاظ سے آپ شاندار وقت چلا ہے آپ کو بڑی کامیابیاں مل سکتی ہیں پانچ وقت کی نماز کی پابندی کریں اور ذکر اللہ سے اپنے دنوں کو منور کریں برج سرطان آج آپ کے لئے بہتر لائے عمل ہوگا آپ مترک ہو کر مکمل یکسوئی اور مضبوط ارادوں کے ساتھ اپنے نظریات اور رسول بھارے رستے پر گامزن ہونے کی کوشش کریں کیونکہ آپ کی موجودہ کوشش آپ کی ساکھ اور وقار میں اضافے کا باعث ہو سکتی ہے لہٰذا اکل شہور سے کاملے آج صبح سے ہی بیزار اور بیچینی کی کیفیات آپ کو بہت زیادہ دباؤ میں رکھے ہیں مگر بعد میں آپ خود کو عملی طور پر مترک کر کے اپنے آپ اور حالات کو کنٹرول کر لیں گے تو لازمی طور پر آپ کامیاب قرار پائیں گے چتاروں کی تبدیلی موجودہ لہنوں سے آپ تکاوٹ کا شکار ہو سکتے ہیں لہٰذا صبر و تحمل سے کام لینے کی کوشش کریں صحت و تندرستی اس وقت آپ اپنے اندر جس قسم کی جذبات رکھے ہوئے ہیں ان کو فوری نکال دیں آج کے دن کسی بھی وقت آپ کو اپنے دماغ کو سکون ضرور پہنچانا چاہیے چہل قدمی کریں ورزش کریں اور اس کے لئے ضرور وقت نکالیں آج دن جس طرح آپ پیار ہوئے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ آپ اپنے رومانوی ساتھی سے ملاقات کی خواہش رکھتے ہیں آج آپ کی یہ خواہش پوری بھی ہو سکتی ہے اپنے تعلقات کو آگے بنانے کا شاندار موقع مل سکتا ہے کام کیریئر اور پیشہ آج کے دن ایسا لگ رہا ہے کہ آپ مختلف سمتوں کی جانب سوچ رہے ہیں آپ کے دماغ میں بہت سارے منصوبیں چل لے ہیں آج کے دن خود اعتمادی کے ساتھ ان منصوبوں کو آگے بنانے کا شاندار وقت نظر آ رہا ہے آج آپ اپنے کام سے اعلیٰ افسران کو بھی متاثر کر سکتے ہیں اور مزید ترقی حاصل کر سکتے ہیں پانچ وقت کی نماز کی پابندی کریں اور ذکر اللہ سے اپنے دلوں کو منور کریں برج اسد یہ ضروری نہیں کہ آپ پرانے ٹارگٹ کو ہی سارے لے کر چلیں بلکہ بہتر ہوگا فیالات کے مطابق ہی عمل کریں اور ممکنہ خطرات سے خود کو باہر نکلیں جب آپ جوش اور جذبات کے ساتھ کام کا آغاز کریں گے اور اپنے منصوب بروے کار لانا چاہیں گے تو سب سے پہلے جذباتی تکلیف اس وقت ہوگی جب آپ سے بغیر پوچھے آپ کے کام کا طریقہ کار اور تمام ایجنڈا تبدیل کر دیا جائے گا بجائے اس کے کہ آپ پرانی سوچوں اور طریقہ کار کو زبردستی نافذ کرنے کی کوشش کریں اپنا ایم ایج خراب کرنے کا آپ کو تبدیلی عمل کو قبول کرنا چاہیے خود کو اس سے پہلے ہم آنگ کرنا فائدہ مند رہے گا دراصل آپ کو بہت زیادہ معتاد رہنا ہوگا صحت وطن دلستی آج کے دن آپ کی صحت آپ کو ورزش کی جانب مائل کر سکتی ہے آپ کے اندر موجود مصبت خیالات آپ کا موڈ شاندار بنائے ہوئے ہیں آپ کو تخلی کی طور پر کچھ کر کے خود کو ہلکا بلکا رکھنا چاہیے آپ کی رومانس حص بیدار ہو سکتی ہے آج آپ کے پیار کے ساتھ آپ کا شاندار دن ہے جن کے ساتھ آپ دل کے معاملات جڑے ہیں ان کی جانب سے آپ کو کافی لطف و مزہ مل سکتا ہے کام کیریئر اور پیشہ آج کے دن اپنے کیریئر کو جس سمت کی جانب لے کر آگے بڑھ رہے ہیں اس میں آپ کو زیادہ دباؤ بلکل نہیں بڑھانا چاہیے آپ کے سامنے کام کرنے کے لیے بڑا میدان موجود ہے آپ کو ان اپنی صلاحیتوں کو عزمانے کی کوشش کرنی چاہیے آپ اپنے ہنر کے ذریعے اپنی آمدنی میں بڑا اضافہ کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں پانچ وقت کی نماز کی پابندی کریں اور ذکر اللہ سے اپنے دلوں کو منور کریں برج سملہ آج دوسروں کی ترجیحات کو مدنظر رکھ کے کوئی بھی پالیسی مرتب نہ کریں بلکہ حقیقت اور اصلیت کو ہی مدنظر رکھیں اگر آپ میں انتظار کا حوصلہ نہیں تو پھر کئی ایک مواقع زائع کر سکتے ہیں جن کا افسوس بہت دیر تک باقی رہے گا اگر آپ نے مناسب اور بہتر حکمت عملی اور اقدامات کے لیے اقدامات سے خود کو تیار نہ کیا کوئی نیا راستہ اختیار نہ کیا تو سمجھ لیجئے آپ نے مقابلہ کیے بغیر ہی سب کچھ ہار دیا لیکن اپنے وسائل دیکھ کر ہی کسی بھی عمل کا فیصلہ کریں کسی نئی صورتحال اور کامیابی کی خبر آج شام کو شام سے پہلے سرپرائز دے سکتی ہے اپنے پرانے دوست سے سرے راہ اچانک ملاقات ہو جانے سے آپ کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہے گی آپ کو انجوائے اور لطف اندوز ہونے کا شاندار موقع ملے گا دوستانہ ماحول میں وقت گزارنا آپ کی صحت پر مصبت اثرات مرتب کر سکتا ہے ایسی گزائیں استعمال کریں جو آپ کو تباہ نہ رکھیں آپ کے احساسات آپ کو کچھ زیادہ ہی رومانوی بنا رہے ہیں اس وقت آپ جس ساتھی کے قریب ہیں وہ واقعی میں آپ کے اندر دلچسپی بڑھا رہا ہے کام کیریئر اور پیشہ آپ کے کیریئر میں غیر متوقع طور پر بڑی پیش قدمی ہو سکتی ہے آپ جس بھی شعبہ سے تعلق رکھتے ہیں یا پھر جس ادارے سے جڑے ہوئے ہیں ان کو یقینی طور پر آپ سے بہت فائدہ حاصل ہوتے ہیں جس کمپنی سے جڑے ہوئے ہیں اس کو بھی فائدہ ہوتا ہے آپ اس وقت جو بڑی کوشش کر رہے ہیں اس میں آپ کو کمیابی مل سکتی ہے آپ کے سامنے بہت بڑی دنیا موجود ہے جہاں آپ نئے نئے تجربات اور مشاہدات کر کے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں پانچ وقت کی نماز کی پابندی کریں اور ذکر اللہ سے اپنے دنوں کو منور کریں برج میزان آج کسی کے بظاہر نرم رویے اور میٹھی زبان سے دھوکہ مت کھائیں اس کے بعد ہی دن کے پہلے حصے میں رونما ہونے والی تبدیلیوں کو قبول کرنے میں آسانی ہو سکے گی خاص کر جب ستارے آپ کے ذائچے کے ذاتی گھر سے تبدیل ہو کر نئے گھر میں براجمان ہوگا تو پھر کسی بھی بات کو اس حقیقی تناظر میں قبول کرنا بہت مشکل ہو جائے گا آپ کا اپنے موجودہ حالات کے ساتھ مفاہمت کر لینا ہی آپ کے لئے بہتر اور فائدہ مند ثابت ہو سکے گا مگر آج پہلے سے اپنے جاری منصوبوں کا تجزیہ کر کے ہی کوئی فیصلہ کریں اور پھر اس پر قائم رہیں چاہے دوسرے آپ کے علیت کو کتنا ہی متنازہ بنانے کی کوشش کیوں نہ کریں صحت وطن درستی ایسی کھیلوں میں ضرور حصہ لیں جس میں آپ کو اپنے دماغ سے کام لینے کا موقع ملے کیونکہ صحت کے لیے اچھا ہے آپ کو بھی ہنسی خوشی اپنا دن گزارنا چاہیے اپنی پسدیدہ کتابوں یا فلموں سے آج لطف اندوز ہونے کا دن ہے آپ کا پیار واقعی میں آپ سے متاثر ہو سکتا ہے آپ اپنے دل کشت ساتھی کو بلا کر کھانے سے بھی لطف اندوز ہو سکتے ہیں یہ پیار و محبت کے لیے واقعی میں شاندار وقت ہے تعلقات آگے بڑھ سکتے ہیں کام کیریئر اور پیشہ اپنے سینئرز کی حمایت اور ان کی طرف سے عزت و پیار جیت سکتے ہیں اس وقت آپ کے اندر جو جارہانہ توانائی موجود ہے اسی مدد سے آپ اب تک ملتوی ہوئے منصوبے مکمل کر سکتے ہیں آپ کو ایک دور دراز علاقے سے غتم ملنے کی خوشخبری مل سکتی ہیں شاید وہاں پر آپ نے کبھی سرمایہ کاری کی ہوگی پانچ وقت کی نماز کی پابندی کریں اور ذکر اللہ سے اپنے دنوں کو منور کریں برج اکرب آج اپنے معاملات کو فطری انداز میں انجام دینے کی کوشش کریں کیونکہ آپ کی توجہ بہت سے معاملات پر ایک ساتھ مرکوز ہو سکتی ہے مگر ان سب میں آپ کے گریلو حالات کچھ خاص ہی اہمیت کے حامل ہوں گے مگر آپ خود کو انتہا پسندی کے جذبات اور فوری کامیابی حاصل کرنے کی تمنا سے جس قدر ممکن ہو فاصلے پر رکھیں اور ہر حالت میں باہمی مشاورت تہاون کو فروغ دینے کی کوشش کریں ویسے کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ میں جلدبازی کی بنیاد کی وجہ کیا ہے آج اپنی جسمانی حرکات و سکنات پر مکمل قابو رکھیں کیونکہ جب آپ دوسروں کو کسی بات کا یقین دلانے کی کوشش کریں گے تو کچھ جذباتی صورتحال بھی سامنے آ سکتی ہے صحت و تندرستی آج کے دن آپ کو اپنی خوراک ورزش آرام اور جو کچھ آپ عملی طور پر کر رہے ہیں اس کو دھیان میں رکھنا چاہیے ہر چیز کو ایک ترتیب میں کرنے سے آپ کے زندگی میں بہتری آئے گی مراقبہ یعنی کوئی مخالف جن شخص آپ کے اندر دلچسپی بڑھا رہا ہے آپ کسی کے ساتھ تعلقات اور جوش طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں یاد رکھیں محبت کے رشتے بھی فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں آپ اپنی کام کرنے والی جگہ پر جو فیصلے کیے ہیں ان کا کل بھی آپ کو فائدہ مل سکتا تھا اور آج بھی آپ کو فائدہ مل سکتا ہے آپ بہترین حکمت عملی اختیار کر کے موجودہ صورتحال کا جائزہ لے کر ایک اہم منصوبے کو مکمل کریں اپنے ہنر اور دماغ کو استعمال کر کے اپنے لئے فائدے ضرور حاصل کریں پانچ وقت کی نماز کی پابندی کریں اور ذکر اللہ سے اپنے دلوں کو منور کریں برج کوس کیا واقعی آپ اپنے مسائل یا تکلیف کے حل میں مخلص ہیں آج آپ کو ان سوالوں کے جواب حاصل کرنے میں اپنا وقت برباد نہیں کرنا چاہیے بلکہ عملی طور پر اپنی کوششوں کا آغاز کر کے کامیابی کا سفر شروع کریں اپنے آپ کو موجودہ منفی سکالنے کی کوشش کریں آج آپ کی حالت نہ تو کچھ کرنے کی ہوگی اور نہ ہی آپ کسی کی باتوں کو مدنظر رکھنے کی کوشش کریں گے آپ کو اپنی جانب سے اپنے تمام معاملات میں جاری باہمی گفت و شنید میں مزید بہتری لانے کی کوشش کرنی چاہیے آپ کو کسی طرح کے ذہنی دباؤں سے بچنے کے لیے خود کو متحرک اور چست ظاہر کرنا مجبوری بن سکتی ہے صحت و تندرستی آج کے دن جذباتی طور پر آپ پہلے سے بہتر دکھائی دے رہے ہیں اور پہلے سے زیادہ اپنے حساسات کے ساتھ منسلک لگ رہے ہیں اس کا یقینی طور پر آپ کی صحت پر مصبت اثر مرتب ہو سکتا ہے متوازن غصہ استعمال کیجئے آپ کے لیے بہتر سبزیاں ہیں اور وہ شاندار ثابت ہو سکتے ہیں ورزش بقائدگی کے ساتھ کرتے رہیں آپ جسمانی اور ذہنی طور پر بہتر سوچ رہے ہیں جس سے آپ خود کو رومانوی محسوس کر سکتے ہیں آج کے دن آپ کے پیار و محبت والے تمام معاملات بہتر طور پر آگے بڑھتے ہوئے لگ رہے ہیں اگر آپ اپنے پیار کے ساتھ اپنے مستقبل کی زندگی کے منصوبے بنانا چاہ رہے ہیں تو اس میں دیر مت کیجئے کام کیریئر اور پیشہ آپ کو اپنے کاروباری خوش قسمتی کا لازمی ازمانا چاہیے آپ کے سامنے جو بے شمار مواقع ہیں ان پر عمل درامت کرنے کا شاندار وقت ہے مالی طور پر آج کے دن آپ کو شاندار خبریں سننے کو مل سکتی ہیں اگر جا آپ کر رہے ہیں تو آپ کی تنخواہ میں اچھا اضافہ بھی ممکن ہے آپ کو اپنی ساری توجہ اپنے اہم پروجیکٹ کی جانب ہی رکھنی چاہیے پانچ وقت کی نماز کی پابندی کریں اور ذکر اللہ سے اپنے دنوں کو منور کریں موسیقی موسیقی